مولا شہنشاہ خوراسان ہی کا فرمان عزیشان ہے اقوالالعامال میں صفحہ نمبر چار سو پیسٹھ پر اور بحر و انواد میں بھی جل نمبر ستائیس صفحہ نمبر دو سو باسٹھ پر کہ وعرزہالالجبال امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے جد علی کی ولایت کو اور حاکمیت کو پیش کیا تھا پہاڑوں پر کہ کون پہاڑ اس کو قبول کرتا ہے وعول جبلن اقر و بذالک ثلاث اجبالن سب سے پہلے تین ماؤنٹنز تھے جنہوں نے مولا علی کی حاکمیت کو قبول کیا امام رضا فرمارے سبحان اللہ تین قادر ہمیشہ برا نہیں ہوتا سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ مولا حسین کی ولادت بھی تو تین شابان المعظم کوئے نا تو تین پہاڑ کون سے تھے العقیق و جبل الفیروزج و جبل الیاقوت عقیق کا پہاڑ تا فیروزے کا اور یعقوت کا پہاڑ تا امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے بطابق فسارت حاضل جبل جبل ہنہ و افضل الجواہر اب مجھے نہیں معلوم کہ ان پہاڑوں نے مولا علی کی ولایت کو کس انداز سے قبول کیا علی و علی اللہ کا کلمہ وہ زبانے کال سے پڑا انہوں نے زبانے حال سے پڑا انہوں نے یا اللہ جانے یا مولا رضا علیہ السلام جانے بے شک سے میں تو فقط مولا کی حدیث سنا رہا تو امام نے فرمایا کہ جب انہوں نے مولا علی کی حاکمیت کا اطراف کیا تو اللہ نے انہیں بہترین جواہر میں سے قرار دیا اور عقیق اور فیروزے کو مومن کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا سبحان اللہ و سبق عدلہ جبال ان آخر پھر اس کے بعد کچھ اور پہار تھے جو مولا علی کی حاکمیت کو قبول کرتے گئے فسارت مادنہ ذہب والفضہ اللہ نے انہیں سونے اور چاندی کی مادنیہ سے مزین فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں ردبہ اور مقام تقسیم ہوتا ہے بنس حدیث امام رضا علیہ السلام کے اس بات سے کہ کون کتنا مولا علی کی ولایت پہتابے ہیں